دوستو چلیے آج آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسی چیز جو کی بہت سے سفاری لورز کے لیے ہے پرابلم کیونکہ اس میں زیادہ آپشنز آپ کو ملتے نہیں ہیں تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا ایک ایسا میوزک سسٹم جو کی سفاری کے لیے ہے ون آف دا بیسٹ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور چلیے شروع کرتے ہیں آج کا بلاغ دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آج کے بلاغ میں آج ہم بات کریں گے سفاری سٹروم کے ون آف دا بیسٹ میوزک سسٹم کے بارے میں مارکیٹ میں جو آپ لوگوں کو ملتا ہے تو جب آپ گاڑی سٹارٹ کریں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے بہار آتا ہے یہ ٹون ٹون کے لیے مافی سیڈ بیلڈ لگا لیتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے آپ کو دکھے گا پائنیر کا میوزک سسٹم یہ اس میں سیڈی لگی ہوئی ہے ایک بار ہم اسے بند کر دیتے ہیں کہ میں آپ کو پروپرلی پورا ایکسپلین کر سکوں چلیے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس سسٹم کے کچھ خاص فیچرز جو کی اسے بناتے ہیں سفاری سٹروم کے لیے ون آف دا بیسٹ میوزک سسٹم جو کی آویلیبل ہے مارکیٹ میں تو یہ کچھ اس طریقے کا اس کا سینیریو ہے جب گاڑی آن ہوگی تو آٹومیٹکلی یہ باہر آ جاتا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو اندر کر کے دکھا رہا ہوں تو یہ کچھ اس طریقے سے باہر آتا ہے آپ اس کی کتنا یہ کھولے گا کتنا بند ہوگا کتنا آگے ہونا چاہیے کتنا پیچھے ہونا چاہیے یہ بھی آپ اس کا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں وہ بھی فیسلیٹی آپ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی سسٹم کو آن کرتا ہوں سب سے پہلے کہ اس میں آپ کو کیا کیا ملتا ہے آپ کو ملے گا ریڈیو اس کے بعد سی ڈی یو ایس بی بلیو ٹوٹھ آکس اے وی تو آپ کو وہ سارے فیچرز مل رہے ہیں جو آپ کو ایک موسیق سسٹم میں چاہیے ایون جو سب سے بڑی بات ہے برینڈ پائنیر کا آپ کو برینڈ ملتا ہے ٹھیک ہے اب میں بات کر لیتا ہوں اس کے سب سے پہلے فیچر کی ریڈیو ریڈیو میں آپ کو سارے سسٹمز ملیں گے جو جو آپ چلانا چاہتے ہیں ادھر پہ آپ کو ایف ایم دونوں کی فیسلیٹیز ملتی ہیں اور میں آپ کو اس میں ایک چیز دکھا دیتا ہوں کہ آپ اس میں ریڈیو اگر آپ نے سیٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک آپشن ملتا ہے بی ایس ایم جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ نیرسٹ جتنے بھی آپ کے ریڈیو سٹیشنز ہیں ان کو آپ کے لئے فیچ کرے گا اور آپ کو بیسٹ جو سسٹمز جو ریڈیو کنیکٹیوٹیز ہیں وہ یہاں پہ کنیکٹ کر کے دے گا ٹھیک ہے تو جیسے آپ دیکھیں گے یہ سارے کنیکٹ ہو گئے ہیں 98.3 بیگ ایف ایم اس کے بعد 980 پتہ نہیں کیا ہے 1071 تو یہ اس طریقے سے پھر آپ ان کو سیلیکٹ کر کے بجا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیگ ایف ایم ہے تو سارے چینلز آپ کو مل جائیں گے مطلب جتنے بھی ہیں آپ اتنے یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں آواز کم کر دیتے ہیں ورنہ کوپی رائٹ آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کو ایون یہ ایم کی بھی فیسلیٹی ملے گی آپ اس کو بھی یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ ایڈیشنل چیزیں چاہیے تو تو یہ تو دوستو بات ہو گئی ایف ایم اور ایف ایم کی کنیکٹیوٹی کی کہ آپ کو یہ سسٹم کیا کیا چیزیں پروائیڈ کر آتا ہے اب ہم بات کریں گے جو اس کا نیکسٹ فیچر ہے وہ ہے اس کا ڈی ویڈی اور ڈسک ٹھیک ہے تو ایک بار یہ پورا ہو جانے دیجئے اب ہم جاتے ہیں اس کے دوسرے فیچر پر ڈسک جب آپ اس ڈسک کو سیلیکٹ کریں گے تو اس کے اندر جو بھی آپ نے ڈی ویڈی ڈالی ہے ڈی ویڈی یا سی ڈی جو بھی آپ نے اس کے اندر ڈالا ہے اس کو یہ اٹھا لے گا میرے اس میں جو یہ ڈی ویڈی ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور وہ آٹومیٹکلی پلے ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ اس کی برائٹنیس کانٹراسٹ آگے پیچھے سب یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں اس کے تیسرے فیچر کی جو کی ہے یو ایس بی آپ اس میں یو ایس بی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی یو ایس بی میں جو بھی سانگس یا کچھ بھی ڈاٹا ہے وہ یہ اٹھا لے گا ایون یہ ویڈیو فائلز بھی اٹھا لیتا ہے تو اگر آپ کو کوئی مووی دیکھنی ہے تو آپ اپنے یو ایس بی میں ڈال دیجئے اور وہاں سے وہ اس کو پک کر لے گا اس کے بعد آتا ہے بلیو ٹوٹ آپ اپنے فون کو گاڑی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا سب سے اچھا فیچر جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس پہ بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ اس طریقے سے دکھاتا ہے دیکھیں یہ دکھا رہا ہے کہ فون میرا اس کے ساتھ کنیکٹ ہے اب یہاں سے اس کا ڈائل پیڈ ہے اگر مجھے کسی کو کال کرنا ہے تو میں یہاں سے اس طریقے سے کال کر سکتا ہوں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کال لگ رہا ہے تو میں اب اسے کاٹ دیتا ہوں اب بات کرتے ہیں اس کی ایک اور اچھے فیچر کی یہ آپ کی پوری فون بک کو یہاں پہ لے لیتا ہے ٹھیک ہے even یہ یہ بھی دکھائے گا مطلب آپ کا پورا فون اس کے اندر آ جاتا ہے آپ کسی کو میسیج کرنا چاہتے ہیں پریس ڈائل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس سسٹم سے کر سکتے ہیں even یہ وائس کمانڈ کے ساتھ بھی آتا ہے یہ جو آپشن دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو دبائیں گے تو یہ وائس کنٹرول ہے ٹھیک ہے یہ ادھر پہ دکھا رہا ہے سگنل بیٹری میرے فون میں کتنا ہے کیا ہے سب کچھ آپ مان لیجیے آپ کو بلیو ٹوٹ کنیکٹ کرنا ہے کوئی اور تو آپ کنیکشنز میں جا کے یہاں سے اپنے کے علاوہ جو بھی گاڑی میں آپ کے کو پیسنجر ہیں ان کا فون یہاں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو گاڑی روکنے کی ضرورت نہیں یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ تین فون آپ ایک ساتھ اس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس کا ادھر آپشن آکس اور ایوی جو وائرنگ ہے آکس کی اور ایوی کی وہ اس گلو باکس پہ ہے میرے آپ اپنے مرضی سے کہیں بھی کرا سکتے ہیں تو دوستوں اب میں بات کرتا ہوں اس کے سسٹم کی کہ آپ کو اگر کلر کمبینیشن چینج کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے جب آپ اس مینیو پہ کلک کریں گے تھیمز میں جانے کے بعد یہ بیک گراؤنڈ ہے اگر آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا ہے اس کا سوری بیک گراؤنڈ آپ کو چینج کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے سلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے یہ سب بیک گراؤنڈ چینج ہو رہا ہے کہ جب میوزک بجے گا تو آپ کو کس ٹائپ کا بیک گراؤنڈ چاہیے تو ہم فلال کے لیے اس کو یہ والا سلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں اس کے الیومنیشنز پہ کہ آپ کو یہ کلر کیسا چاہیے جو نیچے دیکھ رہا ہے گرین چاہیے تو دیکھیں گرین ہو گیا بلیو کیا تو یہ بلیو ہو گیا اور اگر آپ کو چاہیے گی سب ہی کلر ہوں تو آپ یہاں سے کلک کر دیجئے آپ دیکھیں گے کہ یہ آٹومیٹکلی ہر ایک دو سیکنڈ کے بعد چینج ہوتا ہے سیم سکرین کے ساتھ اگر آپ کو سکرین کا کلر چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے سکرین کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں میں ابھی فیلال اس کو بلیو کر دیتا ہوں یا ریڈ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب سیم چیزیں آپ کو اس کے اندر اور جو چیزیں ملتی ہیں ریڈیو سی ڈی یو ایس بی بلیو ٹوٹھ آکس اے وی ریئر آپ کو اگر ریئر کا دیکھنا ہے تو آپ اس طریقے سے یہ آپ کو پیچھے کا سارا شو کرے گا ابھی گاڑی بارش میں چل کے آئی ہے تو کیمرہ گندہ ہے تو اس وجہ سے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا گا but this is how آپ اس کو پیچھے آپ کر سکتے ہیں تو یہ سارے فیچرز ہیں اس کے اندر اس کے اندر ایک جو چیز ہے خاص جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو لوکل فرکوینسی اپنی بھڑھانی ہے تو وہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے same is with am news on off یہ on off facilities ٹھیک اب آپ کو اس میں فیچرز کیا ملتے ہیں ساؤنڈ کے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کتی ورائٹیز automatically اس کے اندر آتی ہے یہ آپ equalizer پر کلک کریں گے ایک آپ کو ملتا ہے سب ووفر بار اوکے اس میں اس کے بعد powerful اس کے بعد natural ووکل flat اور یہ جو دو last کے option آپ دیکھ رہے ہیں custom 1 اور custom 2 یہ آپ اپنے مرضی سے set کر سکتے ہیں same آپ کو settings میں یہاں پہ ساری چیزیں مل جائیں گی picture adjustment آپ کو اپنی screen کی brightness کتنی کرنی ہے آپ کو کیسے کرنا ہے وہ آپ ساری چیزیں یہاں سے change کر سکتے ہیں تو overall یہ بہت شاندار package ہے system کی language اگر آپ کو change کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں آپ کو یہ سارے features اس کے اندر مل جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو buffer کی loudness بڑھانی ہے تو آپ وہ یہاں سے change کر سکتے ہیں سب buffer میرا on ہے کیونکہ میں نے اس بڑا buffer لگوایا ہو ہے تو وہ یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ یہاں سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دوستو پائنیر کا safari strom کے لیے one of the best music system جو کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ one of the best ہے دوستو تو کچھ اس طریقے سے پیچھے سے آپ دکھتا کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ اس کا contrast اور سب کچھ بہت ہی اچھے سے سیٹ کر سکتے تو پیچھے سے اس طریقے کا دکھتا ہے پر اب ہم آگئے ہیں backseat پہ تو میں آپ بتاتا ہوں کی میں اپنی گاڑی میں لگایا ہو ہے میں اپنی گاڑی میں لگا ڈیپک کا 7 انچز کا LED اوکی تو میں آپ کو اس کے بارے میں بریف کر دیتا ہوں یہ اس میں آپ کو AV کا فیچر ملے گا اب میں نے وہاں پہ DVD یا CD نہیں چلائی ہوئی ہے تو پیچھے نہیں چل رہے اس میں آپ کو option ملتے V1 اور V2 یہ آپ کا connect ہو گیا اگر آپ وہاں سے اپنا کوئی چیز connect کریں گے تو وہ automatically اس میں play ہوگی ٹھیک ہے تو دوسرا option آپ کو مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے جو آپ کا connect CD کے ساتھ اب آجاتے ہیں اس کے menu میں آپ کو ملتا brightness contrast اور یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے ملیں گی اس کے بعد آپ کے پاس sizes ہیں کہ آپ 4.3 چاہیے آپ کو AV1 AV2 تو یہ آپ سارے features یہاں سے مل جائیں گے میں نے اپنی car کے اندر دو system لگائے مان لیجے آپ جیسے کوئی movie چل رہی ہے اور آگے سے ہم نے اس کو speakers کو mute کیا ہو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ 3.5 mm کا jack ملتا آپ اس کے اندر ڈالیے اور آرام سے movie enjoy کیجئے آپ کو نہ تو کوئی اور disturb ہوگا نہ جو گاڑی چلا رہا اس کو کوئی problem ہوگی یہ AV input بھی آپ کو یہاں پہ ملتا ہے تو اگر آپ یہاں پہ input ڈال کے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ اس والی seat کے اوپر بھی ہے سیم سارے features ہیں کوئی اس میں الگ نہیں ہے آپ کو 3.5 mm jack مل جائے گا AV input مل جائے گا آپ جو changes ہیں وہ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ آپ CD چلانی AV input پہ نہیں چلانا ہے تو آپ power off کر سکتے ہیں اور جس طرف صرف پیسنجر بیٹھا ہے اس طرف سے آپ مووی کو enjoy کر سکتے ہیں تو یہ میری گاڑی میں 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 پورا ایک system لگوایا ہوا ہے جو کی جب میں نے لگوا تھا تو یہ 1 lakh روپیز کے آس پاس کا پڑا تھا اب آپ پوچھیں گے کی اتنا مہنگا کیوں ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر پھر ایمپلی فائر بھی لگوایا ہوا ہے سونی کا اور اس کے علاوہ میری گاڑی میں لگا سب بوفر سونی کا اور آپ دیکھیں گے جو میں نے music system کا کام کرا ہوا ہے تو گاڑی میں ہر جگہ آپ کو ہر چیز ملے گی ٹیوٹر سال 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 دوستو یہ وہ سب بوفر ہے جس کی میں بات کر رہا تھا بہت ہی شامدار اس کی ساؤنڈ ہے میرے کو یہ وارنٹی کے ساتھ ملا تھا تین سال کی ابھی تک اس میں سچ کوئی پرابلم آئی نہیں ہے اور بہت ہی اچھا ہے بجنے میں تو آپ لوگوں کو میں رکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی گاڑی میں میوزک کا کام کر رہے ہیں تو ساری چیزیں ای ٹو جید لگوائیے جس سے آپ کو خرچہ تو ہوگا بچ صرف ایک بار ہوگا اس کے بعد آپ کو کبھی کچھ پی آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہمیشہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ کمپنی کی چیز لگوائیے کیونکہ یہ سب آپ گاڑی کے ساتھ کنیکٹ ہے تو کل کو اگر کوئی دککت ہوتی ہے تو جو کمپنی کی چیز ہوتی ہے وہ ہی بیسٹ ہوتی پسند آیا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور اگر آپ کو ہمارا بلوک پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ بتائیے کیا آپ کو کیا چیز آج کے بلوک میں پسند آئی